دوستو میرا نام سمر خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میواد آج تک دراصل جو آج ہماری موجود گئے وہ حتین ویدان سبا کے گاؤں غوچپوری کلا کے اندر ہم موجود ہیں فلحال ہم اس مرتق سکونت کے گاؤں میں موجود ہیں اور ابھی مرتق جو سکونتیں جس کا بڑی بہرہمی کے ساتھ مڈر کر دیا گیا ہے ابھی اس کو مٹی لگ چکی ہے پوری جانکاری کے لیے بتا دے کی اس کا مڈر کرنے کے بعد سکونت کو پنہانا ویدان سبا چھترے گاؤں بی شروع کے اندر ٹھینک دیا تھا جنگلوں میں لیکن وہاں کے موجودہ لوگ وہاں پر پہنچ گئے پولیس پرساسن وہاں پہ آئی اور جو ڈیڈ بوڈی تھی اس کو اپنے کبجے میں لے لیا تھا لیکن میواد آج تک ایڈیٹر اینڈ چیپ اور سینئر پترکار عرصد بی شروع اس ماملے کو پوری گہنتہ سے لے کر چل رہے ہیں اور اس ماملے کی پوری چھانبین میں لگے ہوئے ہیں صبح کی اپ ڈیٹ آپ نے دیکھی ہوگی جس میں جو لڑکی کے سسرال والے ہیں وہ لگاتار لڑکی کے بھائی اور ان کے پریوار کو پر آروپ لگا رہے ہیں کہ انہی لوگوں نے اپنی بہن کو مارا ہے اور پوری جانکاری ابھی جو سکونت ہے مرتق سکونت ہے اس کے گاؤں میں ہم آگے پہنچے ہیں ان کی بہن ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوری جانکاری جھٹانے کی کوشش کریں گے سکونت سے مرنے سے پہلے کوئی باتچیت ہی ہو یا پھر فون کول پر کچھ سکونت نے بتایا ہو ان کے لیے تو پوری جانکاری ان سے جھٹانے کی کوشش کرتے ہیں جی بہن آپ کی بہن کس نے مریا بتایا وکیل کون ہے اس کا گھر وارو تو آپ کی فون پر باتچیت ہوتی تھی اس سے کچھ باتا رہی بات ہو بہی میری واسو جب ایسے لڑائے جدائی بتاوے 5 لاکھ روپیہ مانگا اور گاڑی مانگا میرے باپ گریب کانس 5 لاکھ روپیہ دیا گاڑی دیا والو میرے باپ ناراک ہے میرے باپنے سکس سدائے جن دن گئی باکی بیچاری کی تو ایک دو دن کے اندر کوئی باتچیت ہوئی ہو آپ کی اسے فون پر یاک دن پہلے پیٹی بھائیوان پیٹ پاٹ کے نیجب مارک پھینکایا وہ تو کہہ رہے تھے کہ جو اس کا پتی ہے وہ یہاں تھا ہی نہیں وہ تو گاڑی پہ اس کی جو لڑکی ہے لڑکی سکاراکی ہے لڑکی سکاراک ہے آدمی نے بلایا پھون کر کہا جا میں دو ہزار روپیہ گیرو پھلان اچھوڑا روپیہ تو آگے پانگو وہ آدمی نے بلایا وہ نے مروائی حرام تو کس طریقے کا انصاف آپ چاہتی ہو کی انصاف میں سکاراک کر پھر ڈنی مروائی ہے اور کس طریق پھو آدمی کیا کیا مانگتت واپ peninsula ڈے پانچ لاکھ روپیہ میں باپ کانا سڑے دے گریب بیچار ہو میرے باپ آم کی چاہتی کس خرو میرے باپ کانا پانچ لاکھ روپیہ آپ لوگ آپ لوگ سیدھا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مرنے سویل ایک دن پہلے لڑکی کو بھی پیٹا ہے پھر پرسو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسو آیا تھا تیسے جار روپے لیکے گیا تھا لیکن وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو یہاں تھا ہی نہیں وہ تو گاڑی پہ تھا اس میں کہاں تک سچائیے وہ جو لڑکی یہ کہہ رہی کہ پاپا یہاں پر آئے تھا گاڑی پہ اس نے نانا کے پاس کول کیا تھا وہ وہاں ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا لڑکی سکارا کلاک کیا وہاں کب جمد کر ہے کہ وہ کو باپ ہی نہیں ہو وہاں کو باپ نے مروا ہے میر بہاہ تو کتنے دن سے پریسان کر رہے تھے اس کو کتنے دن وہاں تو بھائی پریسان کرتے رہا تھا تین سال میں تو گئی میر بہاہن ہی سوش تین سال سال ہو دو میر بہاہن ہی نہیں ہی کس ویس گروں تین چار آپ پڑی رہی میر بہاہن تو سکسو نہ رکھا دوکھی دوکھی رکھا مجھے دنیاں بچی طرح نہ رکھیں میر بہانوں نے دکھے دیا میر باپ کانس پانچ لاکھ روپے دے دیا بہت ہے جو بہت ہوئے پڑھو ہمارا انساف پڑھو چاہیے جیسا ہماری ماری ہے اور نوڑکانے لالے یہ کام بہت کرو بہانے ہر ہماری موچوری دورانی ایسی مار کے دکھا دیا جیسا ہماری موچوری تین سال تک پہلے بیٹھ رہی ہمارے گھر ہے تین سال بعد ابو آلیا کے گئے ہے اب آپ پچھو رو اور پھر جدنہ سی ایسی مار رکھو ایسی یا نیتی کرو جاننہ سی ایسی جولم کر رہا ہے کھا بچھو ری کے گئے کچھ ننگا بہت ہے ایک بین بین ایک بین بین کچھ بھی اور ہم نے یہ ساری ناد توڑ راکھیے واقی ساری یہ جان پانک ساری گو ادراکھیاں واقی نو تو جانوں میں پیچ گزباب را راکھ ہماری بہنگیل ایسی کرنی چاہیے ہم نے جب سبر آئے گو یہ تو سارے جھونٹاں جو واقعی دورانی آڑی کی واسو پھسو پڑو اور وہاں نے کروائیو کام ہماری چھواری گل جاننا سو یہ جلتی ہواری تین سال تک بیٹھ رہیے گھر ہے تین سال کے بعد پھر پھینسل وینسل ہوگو کہ اس لڑو پھر لیا کے گیا اور پھر اب لیا کے گیا تو اب نو لگا لیوں کرتی ہاں جی اس کو مٹی دے ہاں جی تو کیا معاملہ رہا ہے آپ کو کس طرح کی جانکاری آپ کو ملے ماملہ یہ رہا ہے کہ ہمیں پوٹیج بھی ملی ایک جس میں لڑکی موٹسائیٹل سپلینڈر بٹھا رہا کیے اور اس کو ایک لڑکا وائک کو چلا رہا ہے وہ لڑکا پہچان نہیں رہا ہے ابھی میں جاؤں گا پیٹور پمپے تو سائد اس کو کنپرم ہو جائے دوسری بہت بھولوک بھی آپ کے پر ہی آروپ لگا رہے ہیں سیدھا کہ ان لوگوں نے ایسے بڑی بارداد پھنجام جائے ہمارا لڑکا گاڑی پھٹا کہا تک سچا ہے اس میں یہ بلکل سراسر جھونٹے لڑکی 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 جو لڑکی کا ہسپینڈ تھا وکیل اس نے اپنے سالے آزاد کے پاس پھون کرا نو بجے اب کسی کو بتانا مت تیری بہن گھر سے نکل گئے اس نے کہی آپ کہا ہوں لگ میں جے سنگپور میں ہوں وہ لڑکا وائک لے کے جے سنگپور گیا تو وہاں شکیل وہ وکیل پائے نہیں اس کے بعد وہ لڑکا مدر کر کے ایک بجے رات کو ہمارے گاہم آیا ہے اور پھر اس سے کہی چل کونتلا کا چل اس نے کونتلا کا چلنے کے لیے سویکار نہ کر رہو پھر اس نے دھکا مکی دی چل کونتلا کے ہماری بہن ڈھونڈوا اس نے کہی صبح آپ پتہ پڑ جائے گی آپ کو صبح آپ کو دو گھنٹے میں پتہ پڑ جائے گی تو سوچل میڈیا دوارہ ہمیں صبح سات بجے ہی پتہ پڑ گی اکیسے سے گبراری روڈ اور بیسلو کے نکٹ وہاں ایک عورت کا مرسکتہ ہم پڑی ہے اس کے ساتھ ایک معاشروم بچہ کھیل رہا ہے اور پھر ہم نے تو پولیس کو پھر گئے ہم وہاں اندانہ تھانے میں وہاں بچھوڑ کے میں بچھوڑ والے نے وہاں ڈیٹ بوڈی وہاں اس میں مانڈی کھیڑا ریفر کر دی تو ریفر کرنے کے بعد ہم لگے رہے وہاں اگر ہماری یہ فیاد درج کرو وہاں کوئی اور ریڈ ویڈ پڑ رہی تھی